ناظرین میں ہوں عاجداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے اور آپ لوگ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوں گی بہت بڑے نئے بریکنگ نیوز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ سنم جعوید کو پاکستان تریکن صاحب نے لاہور میں میدان میں اتارنے کا فیصلہ کیا ہے اور غالباً یہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو انہوں وہ میدان میں اتاریں گے جہاں سے مریم نواز صاحبہ الیکشن لڑے گی وہاں سے سنم جعوید کو بھی کڑا کیا جائے گا لیکن ناظرین جو لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے میں آپ لوگ کی ویسے رائے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر یہ دونوں مریم نواز اور سنم جعوید صاحبہ دونوں آپ لوگ کے حلقے میں ہو تو آپ لوگوں آٹھ فروڑی کو کس کو سپورٹ کریں گے ایک مریم نواز صاحبہ کو آپ اٹھ دیں گے یا سنم جعوید صاحبہ کو تو آپ لوگ نے لازمی ہمیں کمنٹ باکس میں بتانی ہے ایک اور بڑی خبر جو آپ لوگ کے ساتھ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں وہ سائپر کیس کے حوالے سے کیونکہ سائپر کیس کے اوپر ہم اس لیے مسلسل گبتہ کر رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اہم کیس تھا ابھی تک سائپر کیس کے اوپر جتنا بھی کام ہوا ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا ہے اور سماعت کے لیے بھی اس کو سماعت کے لیے بھی منظور کر لیا گیا ہے آگے ایک اور بہت بڑی خبر ہے جو آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا سحیل وڑائی حوالے سے سحیل وڑائی صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سحیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ ایک سینئر جنرلسٹ ہے پاکستان کی انہوں نے کہا کہ چار بندے بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں الیکشن کو ملتوی کرانے کیلئے کہ بائی آرٹ پروری کو الیکشن نہیں ہونے چاہیے کیونکہ عمران خان صاحب کی پاپولاریٹی کو ابھی تک کنٹرول نہیں کیا جا سکتا انہوں نے مزید کا جو کہا ہے جو ان کے اپنے الفاظ ہے جو ان کے اپنے ایکزکٹ الفاظ ہے وہ میں آپ لوگ کے سامنے رکھنا چاہوں گا انہوں نے کہا کہ الیکشن التوا کی تجاویز طاقتور ترین اپرات کے دو اہم مشیروں اور دو نگران شخصیات کی طرف سے آئی ہے تجاویز میں یہ کہا گیا ہے کہ معاشی استحقام آنا شروع ہو گیا ہے اگر الیکشن ہوئے تو یہ معاشی استحقام نہیں رہے گا پھوری طور پر پاکستان ترین صاحب کی جیت کو بھی روکنا مشکل ہوگا یعنی ابھی پاکستان ترین صاحب کی جیت جو انہوں وہ تقریباً کنفرم ہو چکے اس کو اب اگر آپ رکنا بھی چاہتے تو بہت زیادہ مشکل ہوگا دوسری طرف پاکستان ترین صاحب نے ٹکٹ دینے کا عمل بھی بہت زیادہ تھیز کر دیا ہے لاہور سے بڑے نامور وکیل کو ٹکٹ دیا گیا ہے معروف صاحبی یعنی آیازمیر صاحب کو آپ جانتے بھی ہوں گے کہ انہوں نے این اے پیپٹی ایٹ سے اپنے قاضاتی نامزدگی حاصل کر لی ہے صاحب جوانا اب وہ این اے پیپٹی ایٹ چکوال سے الیکشن لڑیں گے اور اس کے علاوہ بہت سے بڑے بڑے ناموں کو پاکستان ترین صاحب نے ٹکٹ دیئے ہیں اور اس میں ان میں کچھ جو اکلا ہے اور کچھ جو اہم ورکر ہے جو پاکستان ترین صاحب کے حصہ رہے جن کو میدان میں اتارے جائیں گے اور الیکشن کے اندر وہ حصہ لیں گے آگے آ جائے اور آپ کو منیف پاروخ صاحب کے حوالے سے بہت اہم بات ہے وہ آپ لوگوں کو بتائیں گے کیونکہ منیف پاروخ صاحب کو بھی آپ جانتے کہ وہ بھی ایک بہترین جرنلسٹ ہے انہوں نے ایک ٹی وی شو کے اندر کہا ہے کہ پاکستان کی زمینی حقائق ایسے ہیں کہ بہت کچھ بدل چکا ہے اور یہ بالخصوصا کیونکہ یہ جیونیس کے ساتھ یہ منسلک رہا ہے اور یہ نونلی کو بہت زیادہ سپورٹ کرتے رہے لیکن اب جو وہ بات کر رہے ہیں آپ حیران لے جائیں گے کہ منیف پاروخ صاحب کیا کچھ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب ہر گزرتے دن کے ساتھ احساس ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کو کہ یہ وہ پنجاب نہیں ہے کہ وہ چھوڑ کر گئے تھے دیہات حلقوں کی صورتحال بھی پہلے جیسے نہیں رہی ہے وہ آپ کہتے کہ جو دن گزرتے ہیں نواز شریف صاحب کے لئے وہ بھی مشکلات بڑھتے کیونکہ اب ان کو اندازہ ہوتے کہ وہ جو پنجاب وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اب وہ پنجاب نے یہ پنجاب بدل چکا ہے آگے آسما شرازی صاحبہ نے ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام میں یہ دعویٰ کیا تھا اور ان کا یہ بہت بڑا دعویٰ تھا کہ دیہاتوں کے اندر جو اوٹ ہے وہ مسلم لیگ نون کا بڑا ٹھگڑا اوٹ ہے انہیں کوئی بھی نہیں ہرا سکتا یعنی پاکستان مسلم لیگ کو ہرانا بہت زیادہ مشکل اور بلخصوصاً دیہات علاقوں میں ان کو ہرانا بہت مشکل ہے لیکن آسما شرازی صاحبہ کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ دیہات کے اندر لوگوں کے پاس تھوڑا وقت زیادہ ہوتا ہے شہروں کی بنسبت کیونکہ وہ دن میں کام کرتے پھر مغرب کے بعد ان کے پاس بہت زیادہ وقت ہوتے اور وہ لوگ جو نے ٹک ٹاک بہت زیادہ استعمال کرتے اگر ٹک ٹاک کی بات کر لے تو تقریباً دنیا میں یہ سب سے جو ہے نا بڑا پلیٹ فارمس کو آپ کہہ لی جائے گا یا بہت وہ اے پہ جو بہت زیادہ استعمال کیا جاتے ہیں اور بہت زیادہ لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے یا انپارمیشن کے لیے لوگ استعمال کرتے اور بہت کم ٹائم میں جو نے وہ اپنا میسیج جو نے آگے دوسروں تک پہنچاتا ہے تو اگر ٹک ٹاک کو آپ کول لیتے تو آپ کو نظر آئے گے کہ ہر دوسرے بندہ یا تیسرا بندہ جو نے وہ عمران خان صاحب کا تصویر انہوں نے لگایا ہوگا اور پیچھے جو نے خوبصورت سا یا سیٹ سونگ جو نے چلتا رہا ہوگا یعنی بہترین سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہوتا ہے کسی نے جو اپنے کمیس کے اوپر عمران خان صاحب کی تصویر لگائی ہوتی ہے کئی پہ اگر بہترین ڈرام ہے کہ کوئی سیریل یا کوئی اس کا کوئی چھوٹا سا پارٹ جو نے بہت زیادہ مشہور ہوا ہے تو اسی کے اوپر بھی عمران خان صاحب کی تصویر لگائی گئی ہوتی ہے یا جو تھیدی آرکھ سو چار کے جو گانے پیچھے بیگران میں چلتے آگئے عمران خان صاحب کی تصویریں آپ کو نظر آتے ہیں تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کتنا پاپلر ہے اور اس کے جو نا مارکٹ میں کتنی زیادہ مانگے اب ایک اور کام ہونے جا رہے اور یہ کام جو نا یقینا جو نا بہت زیادہ کوشش کی گئی ہے نو مہی کے بعد جو نا مسلسل جو نا تریکہ کار چینج کرتا ہے لیکن پتہ نہیں وہ تریکہ کار جو ان کا جو نا وہ کامیاب نہیں ہو پاتا اب ایک کام ہونے جا رہے وہ کام یہ ہے کہ کچھ لوگ جو نا اب آئیں گے اور وہ پریس ہی کل لدرہ میں ہوا ہے لدرہ میں جو پاکستان تحریکین صاحب جو سٹنگ میں نے تھے شفیق عرائی صاحب وہ کل آئے اور انہوں نے ابھی اپنے سامنے ایک چھوٹا سا پرچہ رکھا ہوا تھا اور اس سے وہ بول رہے تھے اور وہ کہتے کہ میں پھر پاکستان تحریکین صاحب کا حصہ تھا لیکن اب میں میدان خالی چھوڑنا چاہ رہا ہوں اور اب میں الیکشن میں حصہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں تو اب جو یعنی یہ اسی طرح کیا بھی بہت سے لوگ اور بھی آپ کو منظریان پہ آئیں گے اور وہ بھی اسی طرح جانا وہ اعلان کریں گے اور وہ میدان حالی چھوڑیں گے اب کیونکہ باقی تو ان کے پاس کوئی اور راستہ بچہ نہیں ہے تو یہ آخر ایک راستہ ہے کہ وہ جتنے بھی لوگ ان کو ڈرا کے اور ان سے یہ جو بیان بیان لیا جائے کہ ہم تو پٹی آئی کا حصہ ہے لیکن ہم الیکشن نہیں لڑنا چاہتے گراؤن میں اگر آپ چلے جائے تو لوگ عمران خان صاحب پر جان دینے کے لیے بھی قربان ہے کیونکہ بزرگ لوگ آپ دیکھ لیں جوان دیکھ لیں چھوٹے ایون چھوٹے چھوٹے بچے اگر آپ دیکھ لیں اور ان سے آپ پوچھ لیں کہ بھائی آپ کس کے ساتھ ہے یا آپ کس کو پسند کرتے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ عمران خان صاحب کے اوپر جانا جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتے نائن مئی کے بعد یا گیارہ یا بارہ یا بارہ مئی کا جو اگر آپ دن دیکھ لیں ایک چھوٹا بچہ جو پر شاہ بسوری جو ایک چھوٹا سا بچہ تھا لاور میں اور اس کے پاؤ پہ جو نا وہ جوتے بھی نہیں تھے اور وہ جو جس طریقے سے وہ عمران خان کے پیچھے باغ رہا تھا اور کس طریقے سے وہ جو مسلسل وہ انکر کوشش کر رہی تھی کہ ان کے ساتھ گبتہ کو کیا جائے لیکن وہ جس طریقے سے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ محبت کرتے تھے آپ حیران رہ جاتے ہیں یا آج کل اگر آپ دیکھتے کافی لوگ جاتے اور بزرگوں سے پوچھتے وہ بزرگ جو انا وہ بھی جان دینے کیلئے تیار ہوتے کرتے کہ پاکستان میں تو ایک ہی واحد جو انا شخصیت ہے اور وہ عمران خان صاحب ہے تو اس طرح تو یہ بہت زیادہ مشکل ہوگا پاکستان مسلم لیگ کے لیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ وہ مقابلہ کریں نواز شریف صاحب اگر جیتنا بھی چاہتے کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں اگر ان سے پوچھا جائے کہ اگر نواز شریف صاحب جتنا بھی چاہتے تو وہ عمران خان صاحب کے ٹکٹ پر لڑے تو وہ آرام سے جیت جائیں گے ورنہ جو انا ان کے لیے جتنا ناممکن ہے لہٰذا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا اگر آپ یہ کہہ دیجئے کہ جو ان کا پرانا جو ورکر ہے یا پرانا جو ان کا امیدوار ہے اگر وہ چلا جائے تو اس سے یہ لگے گا کہ چلو انہوں نے اعلان کر دیا اور آپ جو انہوں پاکستان تاریکین صاحب کو کوئی بندہ جو اٹ نہیں دے گا یہ کوئی میٹر نہیں کرتا اب جو بندہ ہے کیونکہ پاکستان تاریکین صاحب کے پاپولیٹی ہے اگر وہ جس طرح آپ سن رہے ہوتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ کم با کڑا کر دیتے تو جو انہوں نے وہ الیکشن جیت جائیں گے کچھ لوگ کہتے کہ اگر وہ گدے کو بھی کڑا کر دے تو وہ گدہ بھی جو انہوں الیکشن جیت جائے گا یعنی مختلف الپاز استعمال کرتے ہیں گدیوں کو ویسے ہم جو ہیں نیگٹیو سنس میں لیتے ہیں لیکن اگر ہم بائر ممالک میں دیکھ لیں بالخصوصا یورپ ممالک میں تو وہاں پہ اس کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اور بہت زیادہ محنت جو محنت کرتے ہیں اس کے ساتھ جو نے اس کو کمپیر کیا جاتا ہے تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ کون ایک کہاں سے کڑے لیکن صرف یہ دیکھنا ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی سے کڑے تو اس کو لوگ ووٹ دیں گے آج پروری کو کیونکہ عمران خان صاحب کی پاپلیٹی اور جتنا بھی ووٹ ہے وہ عمران خان صاحب کے باقی لوگوں کا نہیں ہے لاہور کے اگر بات کریں لاہور بہت زیادہ اہم ہے کیونکہ لاہور کے اندر جو ہیں نا کمی اسمبلی کے تقریباً جو ہیں چودہ نشستے ہیں اور صبائی اسمبلی کے تیس سیٹے ہیں یعنی تیس نشستے ہیں اب یہ بہت زیادہ کانٹے کا مقابلہ یہاں پر ہوگا کیونکہ یہاں سے جو اندازہ چلتا ہے کہ پہلے یہ پاکستان مسلم لیگ کا گھر سمجھا جاتا تھا لیکن اب اگر وہاں پہ دیکھا جائے تو یہ پاکستان تحریکین صاحب کا گھر بن چکا ہے تو وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ کے لیے اگر یہ آدھا تو بہت زیادہ مشکل ہے اگر وہ جو انا ون تاڑ یا ون سیون جو اگر وہ کسی حلقے میں لے بھی جاتے تو ان کے لیے بہت بڑی بات ہوگی اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی آگے آپ کو سنم جاوید کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سنم جاوید کے والد نے کہا ہے سنم جاوید کے والد کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ وہ ان کے والد صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریکین صاحب کی طرف سے وہ الیکشن لڑے گی اور ان کو مریم نواز صاحبہ کے خلاف جو نے اس کو کڑا کیا جائے گا اور وہ اس سے حلقے سے الیکشن لڑے گی جس حلقے سے مریم نواز صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہے محمد علی دورانی صاحب نے بھی ایک اہم بات کی وہ بھی آپ لوگ کے سامنے رکھیں گے انہوں نے لکھا ہے کہ نواز شریف کا یہ حال ہے کہ جب سے وہ آئے ہیں ان کا پہلا پوسٹر بھی عمران خان کی کافی تھی اس کے بعد گاری میں بھی عمران خان کی نقل کی انہوں نے احتساب اور اختلاف میں بھی عمران خان کی طرح وہ کر رہے جس طرح وہ ایکٹ وہ کر رہے تھے انہیں کسی نے عمران خان سے اتنا افسس کر دیا ہے کہ وہ ہر کام کر رہے جو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے کیا ہے انکر عمران ریاض صاحب نے بہت اہم بات کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے اب عمران خان بننا چاہتی ہے ان کا جو پورا پورا خاندان نے نواز شریف صاحب کا وہ چاہتے کہ وہ بس صرف عمران خان بن جائے باقی کچھ نہ ہوں تو طریقین صاحب کے لئے یہ بھی اچھی بات ہے اگر ان کے مخالفین ان کے لیڈر کی طرح بننا چاہتے تو یہ بہت اچھی بات ہے حالیہ دنوں میں ایک آن لائن جلسہ کیا گیا ہے اس کے حوالے سے پوری دنیا میں بہت زیادہ جو ہے نا دنیا اگر پوری دنیا حیران رہ گئی تھی کہ آخر یہ عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے اور یہ خبر جو پوری دنیا میں پھیل گئی تھی اور یہ خبر دنیا میں شاید اس لئے پھیل گئی تھی کیونکہ پاکستان میں انٹرنیٹ بند کیا تھا جب پاکستان میں انٹرنیٹ بند ہوا تو آپ اگر اس وقت چلے جائے یا اس کے بعد کچھ گھنٹے بعد آپ انڈیا کی میڈیا دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی عمران خان صاحب کی بات کی جا رہی تھی یوکے کی میڈیا اور اگر آپ دیکھ لیں اگر آپ یویس اے کی میڈیا دیکھ لیں اگر آپ رشاہ کی میڈیا دیکھ لیں اگر آپ عرب ممالک کی میڈیا دیکھ لیں اگر آپ ترکی کی میڈیا دیکھ لیں تو آپ وہاں پہ صرف عمران خان عمران خان کی جو ہے نا وہاں پہ آپ کورج دیکھ رہے ہوں گے اس کے علاوہ آپ کو کئی سی اول خبر جو نظر نہیں آ رہی ہے اور وہ انہوں نے جس طریقے سے یہ خبر بریک کی ہے نا آپ حیران لے جائیں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے یہ خبر بریک کی ہے انہوں نے یہ بھی بتائی کہ عمران خان صاحب نے جیل کے اندر سے ہی ایک پرچی کے اوپر اپنا پیغام لکھا یہ دنیا کی میڈیا کہہ رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پرچی پر ایک پیغام لکھا اور پھر آگے ان کو بتائی کہ یہ میرے عوام تک پہنچا دیں اور یہ عوام تک آپ نے کس چیز پہ پہنچانے ہیں آرٹیپیشل انٹیلیجنس کے ذریعے آپ لوگوں نے پہنچانے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جو نا آرٹیپیشل انٹیلیجنس کے طرح جو نا وہ خبر ان کے عوام تک پہنچائی گئی ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو باہر آنے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ان کو باہر آ کے الیکشن کمپین کرنے کی اجازت تھی تو اس وجہ سے جو نا وہ آرٹیپیشل انٹیلیجنس استعمال کر کے جو نا انہوں نے اپنا پیغام عوام تک پہنچائے تو یہ بھی پوری دنیا میں ایک جو نا ایک بریکنگ نیوز یہ چلی تھی اور تمام ممالک کے میڈیا نے اس سے بریکنگ نیوز کو چلایا تھا اگر ہم ٹائم میکزین کی بات کر لیں یہ بہت زیادہ پاپلر میکزین ہے اگر اس کی ٹویٹر پہ بات کر لیں تو تقریباً ایک پور نو علاقہ جو نے ان کی ٹویٹر کے اوپر فالورز ہیں انہوں نے ایک پورا آرٹیکل اسی کے اوپر لکھا تھا اب جا کے انہیں کی ویب سائر پہ چک کر لیجئے گا تو وہاں سے وہ آرٹیکل آپ پھڑ سکتے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے حوالے سے پورا کا پورا آرٹیکل لکھا ہوا تھا عمران خان صاحب اس کی وجہ سے پورا دنیا میں بہت زیادہ پاپلر ہو گئے تھے اگر دنیا کی بات کر رہے تو عمران خان صاحب بیسے ہے پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے اور پھر یہ جو انٹرنیٹ بند کرنے کی وجہ سے تو ان کی پاپلرٹی میں اور بھی اضافہ ہوا ہے تو اب عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنا جو نے اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ باقی پاکی والا جو نا سمجھتے کہ کتنے آسانی سے ان کو جو نا ان کے جو ورکرز ہیں ان کو درائیں گے پھر ان کے گھروں کے اوپر ریٹ کریں گے تو عمران خان صاحب کی پاپلرٹی جو نا اس میں کمی ہو جائے گی لیکن جتنا آپ کسی چیز کو دباتے اتنا وہ زور سے جو واپس پش اپ ہوتا ہے واپس آتا ہے بیک آتا ہے تو یہ آسان نہیں ہے اگر جتنا ان کے ساتھ نرمی کریں گے تو شاید لوگوں کا ذہن بن جائے گا شاید لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ نرمی آئے گی لیکن اگر آپ اس کے اوپر جتنا بھی زیادہ زور کریں گے جتنا دباؤ کریں گے تو یہ لوگ جو نا اور بھی ان کے دلوں میں نفرتے پیدا ہوں گی تو اگلے ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ